اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے تیرے بن سے متعلق ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس ویڈیو میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے تیرے بن کے وہ لاکھوں بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں فینز جن کو جب سے یہ خبر ملی ہے جب سے انہوں نے وہ منظر دیکھا وہ جملہ سنا کہ مرتسم خان نے حیاء سے شادی کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی اور پھر ایک رنگنگ سیرمنی کا بھی انہوں نے ایک کلپ دیکھا اس کے بعد سے انہیں کسی پل بھی سکون نہیں ہے لیکن ذرا کیا بات ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکیشن کرتے ہیں کہ تیرے بن ایک ٹرائنگل سٹوری ایک لف ٹرائنگل ہے جس میں مرتسم اس میں میرب اور حیاء یہ تین اس میں کریکٹرز ہیں مرتسم جو کہ پیار کر رہا ہے میرب سے میرب اس کے پیار کو نہیں سمجھ رہی وہ اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے مرتسم میرب کے پیشے بھاگ رہا ہے حیاء مرتسم کے پیشے بھاگ رہی ہے تو ایسے ایک لف ٹرائنگل بنتا ہے اب اس لف ٹرائنگل میں آپ دیکھیں کہ میرب کو تو کبھی محبت تھی نہیں مرتسم سے اب وہ جو یادوں کی صورت میں اس کو تھوڑے تھوڑے پچھلے خیال آ رہے ہیں کلپس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ محبت اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے لیکن ابھی تک جب شادی ہوئی شادی کے بعد سے اس کے جانے تک نہیں تھی اس کو محبت اس درمیان جو چالیس پینتالیس اپیسوڈ گزرین تو میرب کو مرتسم سے محبت نہیں تھی اب ایک سٹریٹ لائن رہ جاتی ہے حیاء اور مرتسم کے درمیان اب مرتسم کو میرب سے بہت زیادہ محبت تھی وہ محبت وہ پہلے پیار شروع ہوا پیار کے بعد وہ محبت ہوئی پھر عشق بنا پھر جنون بن گیا تھا چونکہ جس طرح جنونی ہو کر مرتسم خان میرب کو ڈھون رہا تھا تو وہ ایک جنون کی کیفیت تھی لیکن وہ جنون ایسے واپس آیا وہ بلکل جھاک کی طرح بیٹھا وہ بلکل ایک بخار کی طرح اتر گیا اور پھر وہ حیاء سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا تو اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ حیاء کا جو پیار تھا اس ڈرامے میں اگر کسی کا پیار سچا تھا تو وہ حیاء کا تھا اب کیسے اب بہت سارے لوگ کو شاید یہ بات بری لگے لیکن اگر آپ ذرا اکل و منطق سے سوچیں میرب کو پیار تھا ہی نہیں مرتسم کو پیار تھا وہ فوراں پلٹ گیا اس نے تو پلٹی مار دی وہ ایک گئی تو اس نے دوسری کو پکڑا جبکہ اس کو وہ بہن جیسی کہتا تھا اس کو وہ مریم جیسی کہتا تھا تو ایک حیاء جو کہ پہلی اپیسوڈ سے وہ بظاہر تو بھیلہ نے وہ میرب کے خلاف کیا کیا کچھ کر رہی تھی لیکن کیوں کر رہی تھی مرتسم کو پانے کے لیے کر رہی تھی اور حیاء نے ہر آخری کوشش کی کسی طرح وہ مرتسم کو پالے وہ پہلی اپیسوڈ سے ابھی تک یعنی 54 اپیسوڈ تک وہ ایک ہی کوشش میں لگی رہی کہ مرتسم کو پالے مرتسم کو پیار کرتی رہی ون سائیڈ پیار تھا مرتسم اس کو جھڑکتا رہا اس کی بیزتی کرتا رہا مرتسم کی ماں یعنی ماں بیگم اس کی بیزتی کرتی رہی میرب اس کو بیزت کرتی رہی لیکن وہ ثابت قدم رہی وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی اور وہ جو وہ نیگٹیف ٹیکٹکز جو استعمال کر رہی تھی وہ اپنی جگہ پر اس ڈرامی کی وہ ویلن ہے بہرحال بظاہر تو وہ ویلن ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں تو وہ اب ہیروین بن چکی ہے چونکہ صرف وہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جو کہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا باقی سب نے یوٹرن لیا باقی میرب تو سیدھی نکل گئی میرب نے کوئی یوٹرن نہیں لیا مرتسم بھائی نے تو ایسا یوٹرن لیا وہ ذرا سا آگے گا انہیں کٹ نظر آئے میرب تو بہت آگے نکل گئی نہیں مل رہی یوٹرن لے لو واپس آجو ہیا کو پکڑ لو ہیا مستقل سٹریٹ چل رہی تھی ایک اپنی منزل کی جانے بڑھ رہی تھی ثابت قدمی سے جب وہ اپنی منزل کی جانے بڑھی ہے تو اس نے وہ منزل حاصل کر لی ہے اب نورا مغدوم نے اس کے کیریکٹر میں اتنی ثابت قدمی دکھائی کہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہی وہ چھپ چھپا کر جادو ٹونے کرتی رہی کالا جادو اس نے کر لیا پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا اس نے میرب کے ساتھ اس کی جان لینے کی کوشش کر لی وہ سب کچھ ہو گیا لیکن آخر میں اب یہ آخر تو نہیں آیا ابھی بہت کچھ اس میں ہونا باقی ہے تو اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں ابھی اس پہ ڈسکشن ڈیٹیل سے کریں گے کہ ابھی کیا کچھ ہونا اس میں باقی ہے تو بہرحال چونکہ ثابت قدم رہی ہیا تو اب اس ڈرامے میں آپ یہ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اصلی ہیروین بظاہر وہ ویلن ہے لیکن اس ڈرامے کی اصلی ہیروین وہی ہے چونکہ اس لفڈ رینگل میں جو سب سے زیادہ سچا پیار کیا ہے وہ ہیا نہیں کی ہے باقی جو دونوں لوگ تھے ان کے پیار پر کوششن مارک اٹھ سکتا ہے خاص طور پر مرتصم کے چونکہ وہ صرف باتوں کی حد تک تھا وہ صرف لفاظی کی حد تک تھا وہ ایک دو اپیسوڈ کی حد تک تھا کم از کم وہ جو مرتصم کا وہ ایک دیوداس والا روپ تھا وہ ایک مجنو والی کیفیت تھی وہ پانچ چھ اپیسوڈ تک اگر اور دکھاتے تو پھر پتہ چلتا کہ پیار یہ واقعی پیار میں ڈوب رہا ہے اور پھر اس کے پیار سے واپس باہر نکلنی کی بھی کوئی صالیڈ ریزن ہوتی تو شاید لوگ کو تھوڑا بہت سمجھ بھی آتا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی صالیڈ ریزن دکھائی گئی ہو ٹیزر پرومو تو ایک منٹ کا ہوتا ہے اپیسوڈ چالیس منٹ کی ہوتی ہے تو ان چالیس منٹ میں شاید کچھ ایسا دکھائے گیا ہو کہ بھائی اس وجہ سے مرتصم نے اپنے آپ کو موڑا ہے حیاء کی جانب اور وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں اس بارے میں ڈیٹیل تو چینل پڑھنیے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کرنے چونکہ اگلی ویڈیو بھی انٹرسنگ ہونے والی ہے جازت دیجئے اللہ حافظ